ہم نے اپنے شو میں پاک ایران گیس پائپلائن ماضی میں کیا ہوتا رہا اور اب ایک بار پھر اسی ہیرنگ کے دوران یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے آپ کے خیال میں کیا پاکستان ڈپلوم ایسی کے ذریعے امریکہ کو کنونس کر سکتا ہے کہ وہ اسی گیس پائپلائن کو مکمل ہونے دے دیکھئے امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ ایران کو آئیسولیٹ کر کے رکھنا امریکہ نے کہا ہوا ہے پولیسی کے تحت اکروس ڈیفرن گورننٹس کنسنسس ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے ہیں نیوکلیو پروگرام وہ سینکشنز میں ایک یہ بھی ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر آپ ایران سے تھیل نہیں خریدیں گے آپ ایران سے پائپلائنز نہیں بنائیں گے اور اگر کریں گے تو پھر ہم سینکشنز لگائیں گے آپ کے اوپر کیونکہ ہم آئیسولیٹ کرنے کی کوشت کر رہے ہیں اس وقت صرف دو تین ممالک ہیں دنیا میں جو کہ ایران سے تھیل خرید رہے ہیں اور وہ جو ایمبارگو لگا رہا ہے تھیل کی اوپر امریکہ کے ذریعے اور ویسٹ کے ذریعے اس کو توڑ رہے ہیں ایک ہے چائنہ کی اوپر امریکہ کی کوئی لیوریج نہیں ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتے جو مرضی تمکی دے رہے ہیں ایک ہے انڈیا انڈیا بھی بہت سا تھیل لے رہا ہے ایران سے بریکنگ دی ایمبارگو مگر انڈیا کے اوپر یہ سینکشن نہیں لگاتے انڈیا is too important a country for them کہ انڈیا کو اوپر سینکشن لگائیں انڈیا ان کے ساتھ چائنہ کے خلاف ایک پورا گروپ بناوا ہے آسٹریلیا امریکہ انڈیا تو یہ ایک گروپ بناوا ہے پاسیفک میں کہ چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا اس کا حصہ ہے تو اس لیے انڈیا is part of the western alliance against china تو انڈیا کو تو یہ کسی صورت پر بھی نہیں ایک criticism کریں گے یا اس کی تنقید کریں گے اور انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ ہم نے لینا ہے تیل ہماری development ہے غربت ہے یہ ہے وہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کوئی گارہ وہ چپ ہو گیا اسے انہوں نے section نہیں لگایا ہمارے فرق ہے ہمارا issue فرق ہے ہم تو ان کا تو ہمارے اوپر بڑے الزام ہے نا کہ آپ نے ہمیں 20 سال نچایا ہے پیسے بھی لیے اور دھوکہ دیا دھوکہ دیا آپ نے کیوں کہ جس پہ کافی صداقت بھی ہے ہم نے تو اپنے مفاد میں کیا تھا اگر وہ امریکہ کے مفاد میں تو نہیں تھا اس لئے وہ نراز ہیں آپ سے اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ افانستان کی جو ازادی ہے وہ تو غلامی کی جنگ تو آپ نے امریکہ کو اچھی خاصی گالی بھی دے دی تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ oil pipeline کی جو بات ہے اس میں امریکہ کا بالکل دلچسپی ہے to watch امریکہ یہ کہتا ہے کہ ترکمینستان سے سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے ذریعے آپ pipelines لے کے آئیں جس کی پہلے یہ تھا نا TAPI T for Turkmenistan A for Afghanistan P for Pakistan I for India وہ TAPI pipeline 1995-96 سے اس کی discussion چل رہی ہے مگر وہ کہیں پہنچی نہیں ہے کیونکہ وہ feasible اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک یہ انڈیا تک نہ پہنچے بکر افغانستان میں کوئی demand نہیں ہے پاکستان میں demand ہے مگر اس کے ساتھ اتنی بڑی pipeline کی اوپر 12-15 ڈالر خرچ کرنا اور صرف پاکستان کو supply کرنا it doesn't make sense وہ کہتے ہیں انڈیا تک جانی چاہیے ایک زمانے میں plan یہ تھا کہ انڈیا تک جائے گی مگر انڈیا نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو اعتبار نہیں ہے کسی وقت یہ ٹوٹی بان کر دیں گے تو ہماری تو سمت تباہ ہو جائیں گے ہم نے تو ساری dependence کی ہوگی اسے اوپر تو انڈیا نے اپنی اور انتظام کر لیا تو اب یہ تاپی pipeline بھی رہ گئی ہے اب ہم پاگل ہوئے میں ہمیں گیس چاہیے ہم تو دن رات تڑپ رہے ہیں تو اب ہم نے پھر ایران ہمارے پیچھے پڑا ہویا ایران کے ساتھ میں نے یہ پہلے بھی discuss کیا تھا کہ 2010 سے یہ بات چل رہی ہے اور ہم نے commitments بھی کی مئی ہے ہمارا خیال تھا کہ کسی تک کسی stage پر امریکہ ایران کے طلقہ ٹھیک ہو جائیں گے پروگرام نیوکلیر فریز ہو جائے گا ٹھیک ہے لیبرالزم آ جائے گی تھوڑی بہت free elections ہو جائیں گے اور امریکہ ایران کی isolation جو ہے اس کو نہیں کرے گا اور ٹھیک ہو جائے گا تو ہم developments اس کی تیاری کر لیں ٹھیک تیاری کرتے کرتے ہم 2010 تک پہنچ کے ایران نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ معایدہ کیا ہوا ہے کہ آپ یہ کریں گے نہیں کریں گے تو آپ کو ادالت لے جائیں گے جیسے ریکوڈکیو پر آپ کو ڈز لگ گی اگر یہ ڈز لگ گی تو آپ bankrupt ہو جائیں گے اور اڑ جائیں گے تو یہ دھمکی ایران کی ہے اس کو ہم ڈریلے کر رہے ہیں وہ لے بھی گئے ہم کریں گے کریں گے نہیں نہیں ہم اب ایران نے بڑی سخت دھمکی دی ہے کہ آپ کے پاس کوئی evidence نہیں ہے کوئی proof نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے آپ دراصل ہمیں دھوکہ دے رہے اور ہم آپ کو ادالت لے جا رہے ہیں انٹرنیشال کورٹ یہاں سائن کیا ہو اور اگر پہنچ گئے نہیں تو گیا پاکستان تو اب اس وجہ سے پاکستان نے کہا کچھ کرو اگر کو evidence دوں کہ ہم کر رہے ہیں کچھ امریکہ کو کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے تو ہمیں کچھ کرنے تو دوں تو ابھی کیا ہے میرا خیال ہے جو secret understanding secret پتھر ہی میرے تک کیسے پہنچ گئی secret understanding مجھر یہ لے آتی ہے کبھی کبھی جو secret understanding امریکہ کے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں کہ آپ ہمیں سینکشن نہ کریں آپ اس کا جواب مر دیجئے گا ہم ایران کو کہیں گے ہم نے تو اپلیکیشن ڈال دی دیکھیں نا امزد سے ڈیلے ہو رہی ہے انہیں نہ نہیں کی تو یہ ایک مکمکہ ہوا ہے کہ اچھا جی تسی اپلیکیشن پا دیو ہم نہ ہاں کریں گے نہ نہ کریں گے ایران کو اب تھوڑا دور رکھیں ایران کو اب آپ نے کہا کہ ہم تو کر رہے ہیں دیکھیں نا ہم کر رہے ہیں اوپر سے انہیں یہ کہا کہ ہم اپنا حصہ وہ اب بنانا شروع کر رہے ہیں وہ کوئی اسی کلومیٹر ہے یہ کتنے تو ہم وہ اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں وہ بھی کچھ ٹینڈر شینڈر فلوٹ کریں گے تاکہ کاغذی کاروائی نظر آئے کل کو عدالت لے جاتے ہیں ایرانیان زن کو نہیں جی دیکھیں ہم نے ٹینڈر دی ہیں ہم نے امریکہ سے اجازت لی دی ہماری نام تو نیک خواہش ہم تو کریں گے بالکل ایران اپنی بنا کے بیٹھا ویب آرڈر رکھ اس نے پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ ڈالر لگا دی ہیں پائپ لائن لے آیا ہے اب وہ کہتا ہے ہم پائپ لائن لے آیا ہیں ساری تیاری کی بھی ہے ہمارا پیسہ لگ گیا ہے اور آپ ابھی لے نہیں رہے ہم سے گیس تو وہ تو ناراض تو ہوں گے نا تو اب آپ دنوں گے نا پسوڑی پہ گئی ہن کوشش ہو رہی ہے کسی کیسا ایران کو ٹھنڈا کیا جائے اور کچھ ایویڈنس کٹھی کی جائے کل کوئی عدالت لے گئے انٹرنیشنل کورٹ تو کچھ کہہ سکے مگر یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں ان کی ابھی بھی یہ امید ہے کسی نہ کسی سٹیج کے ساتھ امریکہ ایران نیوکلیر پروگرام کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی معایدہ ہو جائے گا سینکشنز اتر جائیں گے اور ہم پھر امریکہ سے اجازت لے کے خوش امیدی ہے یہ اس نے یہ نہیں کہا اس نے یہ کہا ہے جانللو نے کہ ہم اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور ہم نے سینکشنز لگائے میں جو بھی کرے گا اس کے اوپر سینکشنز لگیں گے اور ہم بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اس نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے یہ تو یہ چڑیا کہہ رہی ہے نا پچھے مکمکہ کچھ ہویا ہے اگر یہ کریں گے تو امریکہ سینکشنز لگا رہے گا تو ہم اٹ جائیں گے ایران ہمیں لے جائے گا عدالت پہ تو ہم اٹ جائیں گے تو یہ ایک ہولڈنگ آپریشن ہے یہ بنی بنی ابھی تک نہیں ہے یہ صرف کاغذی کروائیاں ہو رہی ہیں گراؤنڈ کی اوپر تکھایا جا رہا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تو یہ کنٹینیو لائک دیس چھیک ہے یعنی بول جو ہے وہ امریکہ کے کہنا وہ دلے ہو رہی ہے انہیں نہ نہیں کی تو یہ ایک مکمکہ ہویا ہے کہ اچھا جی تو اسی اپلیکیشن پا دیو ہم نہ ہاں کریں گے نہ نہ کریں گے ایران کو اب تھوڑا دور رکھیں ایران کو اب آپ نے کہا کہ ہم تو کر رہے ہیں دیکھئے نا ہم کر رہے ہیں اوپر سے انہیں نے یہ کہا کہ ہم اپنا حصہ جو ہے وہ اب بنانا شروع کر دیتے کام کر رہے ہیں اس پر وہ کوئی اسی کلومیٹر ہے یہ کتنا تو ہم وہ اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں وہ بھی کچھ ٹینڈر شنڈر فلوٹ کریں گے تاکہ کاغذی کاروائی نظر آئے کل کو عدالت لے جاتے ہیں ایرانیان زن کو نہیں جی دیکھیں ہم نے ٹینڈر دیئے ہیں ہم نے امریکہ سے اجازت لی دی ہماری نعم تو نیک خواہش ہے ہم تو کریں گے بالکل ایران اپنی بنا کے بیٹھا ہے بارڈر رکھ اس نے پتہ نہیں کتنے ارب روپیٹ ڈالر لگا دیئے ہیں پائپ لائن لے آئے ہیں اب وہ کہتا ہے ہم پائپ لائن لے آئے ہیں ساری تیاری کی بھی ہے ہمارا پیسہ لگ گیا ہے اور آپ ابھی لے نہیں رہے ہم سے گیس تو وہ سے ناراض تو ہوں گے تو اب آپ پسوڑی پائے گی ہن کوشش ہو رہی ہے کسی کے ساتھ ایران کو ٹھنڈا کیا جائے اور کچھ ایویڈنس کٹھی کی جائے کل کوئی عدالت لے گئے انٹرنیشنل کورٹ تو کچھ کہہ سکے مگر یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں ان کی ابھی بھی یہ امید ہے کسی نہ کسی سٹیج کے ساتھ امریکہ ایران نیوکلیر پروگرام کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا سینکشنز اتر جائیں گے اور ہم پھر امریکہ سے اجازت لے گے اس کو کمپلیٹ کریں گے خوش امیدی ہے یہ اس نے یہ نہیں کہا اس نے یہ کہا ہے جاناللو نے کہ ہم اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں بلکل ایسے اور ہم نے سینکشنز لگائے میں جو بھی کرے گا اس کے اوپر سینکشنز لگیں گے اور ہم بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اس نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے یہ تو یہ چھڑیا کہہ رہی ہے کہ پچھے مکمکہ کچھ ہویا ہے اگر یہ کریں گے تو امریکہ سانسیشن لگا رہے گا تو ہم اٹھ جائیں گے ایران ہمیں لے جائے گا دالت میں تو ہم اٹھ جائیں گے تو یہ ایک ہولڈنگ آپریشن ہے یہ بننی بننی ابھی تک نہیں ہے یہ صرف کاغذی کروائیوں ہو رہی ہیں گراؤنڈ کی اوپر تکھایا جا رہا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا this will continue like this چھیک ہے یعنی بال جو ہے وہ امریکہ کے کوٹ میں ہے